ہلو ہلو جی آپ کا رات فون آیا تھا کون سا بولنے اسلام علیکم حضرت حضرت کہاں سے بولنے آپ جی میں تو نوگا ہوا سادہ سے بولنا ہوں اس وقت اچھا اچھا آپ کا نام آیا تھا یہی نام ہے کیا ایوب کر کیا نام ہے ایوب ربانی ماشاءاللہ اچھے بات ہے میں ممبئی سے محمد امر بول رہا ہوں ہاں وہ کچھ حوالے چاہیے تھا تو مل جائے گا تھوڑا دس منٹ بات ہو جائے گی آپ سے جی ضرور مل جائیں گے لیکن آپ ہی بتائیے آپ کو میرے نمبر کہاں سے ملا جی ایک گروپ میں میں نے آپ کا نمبر دیکھا تھا گروپ میں تو میں کوئی گروپ نہیں چلاتا ہوں اب میرے بات سنیں آپ نے ڈالا ہوگا تو وہاں سے لگتا ہے آپ آپ کون سے فرقے سے تعلق ہوتے ہیں حضرت اہل سنت الجماعت اہل سنت میں دیواندی حضرات بھی ہیں بریلوی حضرات بھی ہیں یہ بات تو صحیح ہے تو کون سے حضرات سے رکھتے ہیں مجھے کوئی طرح سنو مجھے کوئی طرح نہیں اگر آپ دیواندی بھی ہوں گے تو ہماری کوئی لڑائی تھوڑی آپ سے حضرات وہ تو اپنا اپنا عقید اپنے ساتھ ہے آپ دکھل کر بتائیں ہاں جی صحیح بات ہے تو وہ جی میں کچھ جانکاری چاہیئے تھا مجھے ہمارے دیواندی حضرات سے کچھ بات ہوتی رہتی ہے کچھ اسکال مجھے ان سے بھی ہوتا ہے تو پوچھتا ہو جی تو کچھ سے اگر آپ کہہ دیں گے تو ہو سکتا شرشدر آپ کا ہو جائے اس لیے میں مناجر کے لیے نہیں کچھ اسکال چیزیں ہیں جیسے وہ اتراج کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے استعانت یا مدد نہیں مانگنا چاہیے جیسے ان سے اللہ کے سوا کسی سے بیٹا نہ مانگو انبیاء علیاء کرام سے نہ کسی سے روجی مانگو اور نہ کسی سے اپنی شفا یا بیماری کی شفا مانگو اس طریقے سے وہ منع کرتے ہیں جی تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں بھائی وہ ہی میں جاننا چاہتا تھا اس میں ہے دلیل قرآن حدیث سے یا بجرگان دین سے کہ ان سے اولاد مانگو یا روجی مانگو یا شفا مانگو اس طریقے سے دے دیتے تو ان کو کیا ہے مبند کر دیتے دیکھو اب میں آپ کو بتا ہوں دیکھو بزاد پہلے میں مطلب سمجھا دیتا ہوں آپ کو پھر ایک بجے آزان کے ٹائم ہو جائے گا میں پھر فون بھی کار دوں لیکن تھوڑی دیر بات پھر لیں پھر جو ہر بات کر لیتے ہیں کوئی عام سے کریں گے بات جو ہر بات کر لیتے ہیں اگر آپ بزادت جو ہے شفا دینے والا اللہ تعالی ہے بزادت بزادت کا مطلب جو ذاتی طور پر شفا مدد کرتا وہ تو اللہ ہی ہے کوئی نہیں ہے لیکن اللہ تمارا کا وطالہ نے کچھ چیزوں میں شفا رکھی ہے طاقت رکھی ہے کچھ چیزوں میں قوت رکھی ہے جیسے ہم ڈوکٹر صاحب سے دوائی نہ جاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہم دلیل سے ہم کو دلیل ایسا مثال بتا تو میں مانتے نہیں ہے نا آپ کو دلیل چاہیے جیسے دلیل ہی ہم دے دے کے ان کو خاموش کر سکتے نا حضرت آپ آیات سنیاب جیسے یا نبی حسبق اللہ ومن اتباک من المؤمنین اے غیب کی خبر بتانے والے نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان آپ کی پیروی کرنے والے ہیں یہ بھی کافی ہیں یعنی مسلم سارے مسلمان بھی کافی ہیں نا سارے نہیں جتنے سے مراد جو نبی کا قرب حاصل کر چکے ہیں کہنا باس مستر ہے نا اب آگے میں اور بتا رہا ہوں سنا پوری گفتو سنے میری آپ اس آیت کریمہ یہ آیت کریمہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ مصیبتوں کے ٹالنے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کافی ہے اور مومنین بھی دفعہ مسائب ہیں رسول کو کافی ہیں اس آیت کا صاف اور سریحی مطلب یہی ہے کہ مومنین بھی مصیبتوں کو دفعہ کرتے ہیں اور آج پہ مجھے ایک ایک آیت سے سمجھائیں گے یہ کون سے سورے کی آیت ہے سورے انفال آیت نمبر چونسٹھ ایک منٹ حجرت ایک ایک پہ بات کریں گے تو زیادہ میں ان کو بتا پاؤں گا ہاں ایک ایک اور آیت دے رہا ہوں میں ایک اور آیت دے رہا ہوں میں ایک منٹ رکیے نہ رکیے نہ اسی پہ بات ہو جائے جیسے آپ نے کہا ہے آہ آیت نمبر آپ چونسٹھ بتایا نا جی تو آیت نمبر جو چونسٹھ بتایا ہے تو یا یون نبی حسبقاللہ منتباق من المومنین جی تو من المومنین میں سب مومنین داخل نہیں ہیں من المومنین میں جو ہیں مومن سب مومن داخل ہیں مومن کسے کہتے ہیں جو نئے تو کچھا پکا مسلمان ہو ٹھیک ہے ہاں کسے مطلب یہ کہنے مطلب ہے کہ یا یون نبی تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو کہ آپ کو جو حسب اللہ اور مومنین آپ کو کافی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ مومنین اور اللہ تعالیٰ نبی کی مدد کرتے ہیں یہ مطلب ہوا گیا آپ کا ہاں بہت سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ نبی کی بھی ان سے مدد پروا دیتا ہے جیسے صحابہ اکرام نبی کا کام آتے تھے صحابہ اکرام سہارہ بنتے تھے بہت ساروں میں نبی کا نبی کا سہارہ بنتے تھے یعنی صحابہ اکرام نبی کی مدد کرتے دے ہاں کام میں دنیا بھی کاموں میں دینی کاموں میں مدد نہیں کا فرماتے تھے آپ کے ساتھ نہیں جاتے تھے دین کے کام میں تو مدد نہیں ہوگی وہ ہاں ہاں بلکل اچھا یہ بتائیے ابھی ابھی اپنے سنوں میں ایک آیا تو نہیں نہیں یہ یہاں جو یہ کہا گیا ہے یہ کہ سمجھائیں گے تو میں ان کو پورا سمجھا پاؤں گا آپ وہاں بھاگیں گے تو کیسے سمجھے گا مجھے سمجھائیں گے تو میں کچھ سے ہو سکتا ہے آپ کی طرف مائل ہو جاؤ میں یہ نہیں کہا راب میں سنیں تفسیر بھگوی میں ہے اس کا یہ مطلب بیان کے ٹھیک ہے یہ حسبک اللہ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حجوز اسلام کی مدد کرتا ہے مسلمانوں کے جریعے یعنی مسلمان جو ہے وہ حجوز اسلام کی مدد کرتے ہیں تو جب تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ حجوز اسلام بھی مسلمان کے مدد کے موتاج ہیں استغفراللہ یہ کہنا چاہتے ہیں استغفراللہ یعنی مانتے کہنے کا مطلب یہ ہے آیت آئیت ہوئی پڑی ہے ہاں آپ رسولیں گے جب بھی تو بتاؤں گا جب آپ رکیں گے نہیں تو بتاؤں گا کیسے ہاں چلیے اسی پر بتائیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مومنین سے نبی کی مدد کروا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان مومن کے ذریعے عام مسلمانوں کی بھی تو مدد کروا سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے حجرت جبکہ مدد حقیقی طور پر اللہ ہی کر رہا ہے لیکن کروا اللہ رہا ہے میں ذریعے کی بات کر رہا ہوں حجرت اب آپ یہاں یہاں جو مسرکین یہاں مراد ہے دیکھو یہ تفسیر ابن کسیل ایک مٹ رکی آپ کے ہر سوال کے جواب ملے گا ایک اور آیت سننے جب سنیں گے تو پتہ کیسے لگے گا فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِلُ وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَ تُبَعْدَ ذَلِقَ زَهِرْ پَارَ ٹھائِسَ سُورَةِ تَحْرِيمِ آیت نمبر چار ایک منٹ سورة تحریم کی آیت ہے ہاں آیت نمبر چار اب سنیں آپ آیت نکال لو کیا ہے ان کو سمجھانے میں تھوڑا آسانی ہوگئے ہاں دیکھو ایک تو آپ صلیقوں سے بات کر رہے ہیں مجھے آپ کی بات کی پسند آ رہی ہے سورة تحریم نا ہاں سورة تحریم پارا نمبر ایتھائیس سورة تحریم آیت نمبر چار آیت نمبر چار ایک منٹ آیت نمبر چار اب اس کے تردنے سنیں آپ سورة تحریم میں آیت نمبر چار ہاں اس میں ہے فَحِنَ اللَّهُ وَمَوْلَهُ وَجِبْرَيْلِهُ وَسَالِحُ الْمُومِنِينَ وَالْمَلَائِكَتُوْ بَعْدَ جَعْلِكَ زَحِيرًا بَعْدَ جَعْلِكَ زَحِيرًا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام اور مسلمان جو نیک بندے ہیں اور ملائکے یہ سب کیا ہیں اب میں بتا دوں مسلمان تو سنا پھر آپ نہیں سناتے رہنا آپ بے شک اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک مومنین اور ان کے بعد فرشتے مدد پر ہیں نفتہ فرمائیں اور جبریل اور جبریل اور نیک مومنین اور ان کے بعد فرشتے مدد پر ہیں مدد کرتے ہیں مددگار ہیں ہاں جبکہ مدد اللہ ہی کروا رہا ہے جبکہ ان کو جو طاقت دی ہے جبریل کو اڑنے کی طاقت جبریل کو آنے کی طاقت جبریل کو جانے کی طاقت یہ سب دی ہوئے اللہ کی یہ لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ مدد کرتے ہیں ہوا بیشک اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے اور نیک مومنین اور فریشتے فریشتوں کے اگر کوئی کافیر سے بھی لیتا ہے تو کافیر سے یہ اولاد تھوڑی مانگتا ہے یا روجی تھوڑی مانگتا ہے یا شفا تھوڑی مانگتا ہے یا مرنے کے بعد اسے تھوڑی کہتا ہے آپ میری شفا دور کر دیجئے ڈاکٹر ایک کافیر ڈاکٹر سے کوئی علاج کراتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اسے تھوڑی بولتا ہے یا جندگی میں تھوڑی بولتا ہے آپ مجھے اولاد اتا کر دیجئے یا روسی اتا کر دیجئے ایک بیٹے سے مدد مانگتا ہے کوئی جائری طور پر دنیاوی جندگی میں بیوی سے بھی مدد لیتا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی کہ وہ مرنے کے بعد اس سے پھر بیٹا مانگنے لگے یا اولاد مانگنے لگے یا روزی مانگنے لگے اسی طریقے سے آپ بتائیں آپ نے وہ اپنے حساب سے جواب دے دیا ٹھیک ہے دراصل یہ بتائیں نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے یا نہیں ہے یہ بتائیں پہلے بے شک ہے بے شک ہے حیات ہیں یہ تو حدیث سے ثابت ہے نبی تو بہت بڑی بات ہے دراصل نبی بہت بڑی بات ہے ایک عام مسلمان جو سچا پکا ہو جو پریزگار ہو وہ بھی اس کا بھی کفن ملہ نہیں ہوتا یہ بھی عقیدہ ہے نہیں آپ کا کیا چیز کا جو ایک عام مسلمان ہوتا عام مومن ہوتا جو نبی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی کفن ملہ نہیں کرتا تو نبی تو اپنی قبر میں زندہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارا عقیدہ ہے نبی مدد فرما سکتے ہیں اور آپ کا ہے نہیں فرماتے ہیں سنتے رہے نا پوری بات نہیں تو بہت عقیدہ اسی بنائیں گے ابھی دیکھو حدیث شریف میں ہے اللہ کی رسول فرما ہے حدیث ایک حدیث سنیں گے ایک حدیث سنیں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ مشکاس طریب کی حدیث ہے تیرپن سو دو وَنِبْدِ عِبَّاسِنْ قَالَكُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ سَلَّمْ يَوْمَن فَقَالَ يَا گُلَامُ اِفَجِ اللَّهُ یَا فَجْقَ اس کا ترجمہ یہ ہے میں جلدی اللہ پڑھتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روج دوران سفر میں حجیث سلسلسلسلسللل کے پیچھے بیٹا ہوا تھا آپ نے مجھے مقاطب ہو کے فرمایا کہ اے لڑکے اللہ کو اس کے امر اے لڑکے نمائی کی حفاظت کر اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے گا ٹھیک ہے پھر آگے ہے ہر مسائب ہر آفات میں اگر تم سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو اگر تم مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو ٹھیک ہے اور پھر آگے کہیں ہیں اللہ کی حق کا خیال لگو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے ہر لمحہ یاد رکھو اگر پوری امت تم کو نفع پہنچانا چاہے تو تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اگر پوری ہر امت جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچا ہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنی جتنا تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ملہ علی کاری اس کی تشریح میں کہتے ہیں جو مدد مانگنے کا کہا گیا ہے کہ سیب اللہ سے مدد مانگنے کا کہا گیا ہے اس کی تشریح کرتے ہیں یعنی انبیاء اولیاء یہ ساری امت اگر تم کو نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی ملہ لکھاری نے لکھا ہے تو اس پر کیا پتوہ لگا ہوگے بولو جی ہم پتوہ نہیں لگا رہے ہیں اب میری بات سنیں گے میں نے آپ کے بات دھیانتا سنی اور اب میں جو بلوں آپ دھیانتا سننا ٹھیک ہے ایک بجے ہمارے ہیں آزان ہوتی ہے اور ایک پندرہ پہ ہوتی ہے جماعت تو جماعت ہے ہمارے ہیں قریب ٹھیک ہے دوسری بات سنیے کہنے کا مطلب یہ ہے میں نے آپ سے پہلا بتایا کہ جو ہے میں آپ کو اپنے مناظر کا نمبر دوں گا سنتے رہے نا اور انشاءاللہ جو آپ کے ڈاؤٹ ہیں وہ کلیر ہوں گے اور آپ کی سب سے اچھی بات مجھے لگی کہ آپ نے سنجیدگی سے بات کی جی ہلو آپ کی مجھے سب سے اچھی جو بات لگی وہ یہ لگی کہ آپ نے سنجیدگی سے عدب کے دائریں بات کی ہے یہ مجھے آپ کی سب سے اچھی خوبی لگی اور انشاءاللہ وہ آپ کو ہر بات کا جواب دیں گا اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں دراصل معاملہ یہ ہے جیسے کہ ہم امامت کر رہے ہیں اور ہمیں حفظ بھی پڑھانا ہوتا خراب بھی پڑھانا ہوتی ہے تو ہماری مسروح افیاد اور لائن کی ہوگئی ٹھیک ہے جبکہ بہت سارے جوابات ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں اکھٹے کرنے میں وقت لگ جاتا کیونکہ ہمیں اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں ٹھیک ہے پوری 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 بات سنیں میرے میں نے آپ کی دھیان سے سنیے اسی طرح جو ماہرین ہماری جماعت میں کیا نام ہے اسی کام پر لگے رہتے ہیں جن کا سوال جواب کا ہی کام ہے تو انشاءاللہ وہ جواب بہتر دے پائیں گے اور ہم سے جلد دے پائیں گے ہم نمبر دے رہا اور ان سے یہ کہہ دینا ہے اور آئے بات بتاؤں آپ نے گروپ کا جو نام لیا ہے کہ میں نے آپ کا نمبر گروپ سے نکالا یا آپ جھوٹ بولنے ہیں آپ نے کسی سے لیا ہے نمبر یہ بات آپ جھوٹ نہ بولے میں قسم خاص سکتا ہوں کہ میرے گروپ میں ہی آیا ہے میں نے نہیں لیا ہے اب سمجھ لے چلو 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 آپ بشواس آگیا بشواس آگیا یہ دیا کسی نہ تھا آپ کو پھر بھی نمبر یہ تو بتا دیجئے کم سے کم کس کے گروپ میں آیا تھا ایک نمبر سے آیا تھا اور اس میں آپ کا فوٹو بھی رکھا ہوا تھا آپ کا فوٹو جسے ہری پگڑی آپ نے بانا ہے آپ سمجھ گئے نا آپ کو کیا نام تیب صاحب نے دیا ہو یہ لگ رہا یہ بتائیے تیب صاحب کو جانتے ہیں نہیں نہیں جانتا اور آلی احسگر صاحب کو جانتے ہیں ہاں ان کو تو جانتا ہو ہاں تو آلی احسگر صاحب نے دیا ہو چلو خیر بہرحال جو بات بھی ہے تو آپ کو جو ہے آپ مفتی ہیں حضرت مولوی یہ بتائیے کیا ہے آپ آپ نمبر دیجئے نہ میں مکتی ہوں نہ مولوی ہوں چلو چلو کوئی بات نہیں آپ کی بات مجھے بڑی پسند آئی میں نمبر دے رہا ہوں آپ کو اور جو ہے آپ نمبر اور ان سے بتا دینا کہ آپ نمبر جو ہے ان سے ربانی صاحب سے ٹھیک بتا دینا آپ ڈیریکٹ اور آپ پہلے نمبر دیجئے پھر بات کرتے نمبر 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 لکھی آپ نائن سیرو نائن زیرو نائن زیرو ٹو سی parch ٹو سی Wahl زیرو وان آپ հی وان تیار هون آ ٹو резю ڈیریکٹ 10 ڈیریکٹ نائن نائن 0 ڈی bleed सکت ڈی مس ڈی م hints ڈی کیا نام ہے بھائی مفتی زبیر غزالی ایک منٹ ہے کہ مفتی زبیر غزالی کا تو نم ایک منٹ نمبر تو ہے میرے پاس ان کا مفتی زبیر زبیر کا ان کا نمبر ہے یہی نمبر ہے دوسرا والا ان کا نمبر یہی نمبر ہے اچھا یہ ان سے شاہد پہلے بات پھر ہو چکی ہو گیا میری ایک بار بات ہو چکی ہے آج ناجر کے موضوع پر لیکن وہ پون کاٹ کے بھاگ گئے تھے چلو اب فون دوبارہ کرنا وہ کاٹ کے بھاگے ہوں گے یا وہ جانے بارہ میں کہہ نہیں سکتا لیکن نہیں وہ آج بھی ہے نا میرے پاس اچھا ہوگی چلو وہ جو بھی ہوگی بارہ لیکن میرے اندر ایک آج ہے تھا میں جھوٹ نہیں بولا اور دوسری بات یہ مجھے آپ کی میں پھر تعریف کر رہا ہوں آپ کی دیکھو یہ بات اللہ آپ کو بھی ہدایت ہے ہمارے حساب سے آپ حق پہ نہیں اور آپ کے حساب سے ہم حق پہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جو دونوں میں حق محمد عمر صاحب یہ ماننا ہے کہ جو جس فرقے پہ ہے جو جس عقیدے پہ اسی میں رہے ایک دوسرے کے خلاف نہ بولے اور اپنا پیار سا اپنا کام کرتا رہے اگر رہے اور دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کرے تو بہت بڑی چیز اور حضرت قرآن قرآن حدیث میں جہاں تک مطالعہ ہو میں وہی تک بولتا ہوں دگار مطالعہ کے لفظ نہیں بولتا کیونکہ دیکھو قرآن شریف کے معاملے میں ایک بھی غلطی کرنا بہت بڑا جرم ہے یہاں تک کہ ایمان سے خارج ہو سکتے ہیں ہاں تو اپنے جو آیت پڑی ہیں اس میں کسی ایک مفسرین نے یہ نہیں کہا کہ اس سے یہ نکلتا ہے کسی ایک مفسرین نے نہیں کہا بھئی ہاں بارحال آپ مفسر صاحب سے بات کر لینا اور ان کا کام یہی ہے وہ بھاگ جائیں گے تو کسی دوسرے کا دیں گا سنو میرے ہاتھ پہلے بات تو بھاگیں گے نہیں کوئی ایک اچھے اور بھی دے تو جو ان سے بہت بات میں آپ کو بتاؤں جی جی میری نظر میں تو یہ جھوٹا الزام لگ رہا کہ وہ بھاگ جائیں گے میری نظر میں تو ہم لوگ سب کو بھاگاتے ہیں حضرت حضرت میں ایڈیو آپ میں یہ اور سب میں دیتا یہ آپ کا لے لیتا ہوں جو ووٹس اپ پہ میں سارے لنکیں بیجتا ہوں آپ دیکھو کون کون لوگ چلو 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 اب یہ بتائی چلو یہ بتائی امر بھائی آپ کیا کرتے ہیں سچ بتانا آپ کا کام کیا پیشہ کیا آپ کا یہ یہ تو یہ جاتیات پہ ہے میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے یہ یہ تو الگ جو گا ٹھیک ہے وہ تو بیسے نا موجود والاگ ہے خیر اس میں کوئی اتراز نہیں ہے ہم جاتی ہم بات نہیں کر رہے ہم صرف دینی توات سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ عقیدہ کیا ہے دلائل کیا ہے اگر آپ کے دلائل پسند آگئے تو ہمیں قبول ہے کہ قرآن عدیس کو ہم بھی ماننا چاہتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہی ہیں کیونکہ وہ ہماری ہماری جندگی کا وہی مقصد ہی ہے جی جی چلو خیر عمر بھائی آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ آپ کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ نے چیخ کر کے چلا کر کے بے ادب ہو کے بات نہیں کی بڑی اچھی بات اپنے بارال جو عقیدہ بھی آپ کا ہو یہ طرح ہے اپنے 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 ربانی صاحب ٹھیک ہے میں ان سے بھی بات کرتا ہوں کہ اسی موجود پہ پھر آپ سے بات کر سکتا ہوں گیا نا پھر مجھ سے بات کر لینا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا ہوں آپ آپ یہ نہ سمجھیں میں ڈر رہا ہوں یا گھوڑا رہا ہوں دراصل دراصل بات دراصل بات یہ ہے میرا فیلڈ بتاؤں یہ نہیں ہے کیونکہ 24 گھنٹے میں کتابوں کا مطالعہ اور بچوں کو حفظ پڑھانا تو تمام وقت وہاں دینا پڑھتا ہے پھر آرام بھی کرنا تو میں اگر آپ مجھے اگر کوئی کام دیں گا تو مجھے دلائل کھٹے کرنے میں بقت لگے گا تو وجہ یہ ہے اور ایک آدمی ایسا کہ وہ یہی کام کرتا تو اس سے پوچھیں گا تو وہ بہتر رہے گا میں اپنا آپ کو پہدیس بتانے لگوں میں کچھ نہیں ہوں دیکھو اپنا آپ کو بڑا بتانا صحیح نہیں ہے ہمیں اپنا آپ کو چھوٹا مانتے ہیں نہیں تو کیا آپ کہیں فارغ ہیں کسی بلکل حافظ ہیں قاری ہیں اور مولوید بھی پڑھ رکھی ہم نے لیکن ہم اپنا بڑا نہیں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کہاں دے پڑھے ہیں جی فضلت فضلت پڑھے ہیں لیکن جو ہے اب بھی بتا رہا ہوں لیکن اب جو ہمارا فیلڈ ہے وہ حفظ کا اور قرات کا سنت رہنا لیکن لیکن دینی سوال جوابوں میں ہم رہتے ہیں ہیں اور انشاءاللہ کہیں ہمارے اصلاح ہوتی ہے تو ہم اسے بھی مانتے ہیں ایسی بات نہیں کہ ہمارے غلط ہوتی ہے تو اسے بھی مان کے چلتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ہم اپنے ہی منواتے رہتے ہیں ایسا مسوچنا کبھی بھی آپ برحال نماز کا بہت انقریق ایک بات ہے اگر ہمیں قرآن حدیث اور آئیمہ کی تصریحات سے کوئی چیز ثابت کرتا ہوں تو ہم کو اور آپ کو بھی ماننا ضروری ہے آپ اگر وہ ثابت کرتے ہیں تو ہمارے ہم ہمارے لیے وہ اس کو ماننا ضروری ہے بیسا 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 آپ کی بات بھی 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 مجھے ہیں حدیث ہو اور وہ صلح اور شہابہ اور محادثین مفسرین کی تصریحات کے مطابق ہو اپنی مطابق نہ ہو موسیقی